موسیقی تحریک پاکستان کے روح روان اور بابا سحافت کا لقب بانے والے صحافی و شائر شولہ بیان مکرر مولانا زفر علی خان کو ہم سے بچھڑے ساٹھ برس بیٹ گئے مولانا زفر علی خان اٹھارہ سو تہتر میں وزیر آباد کے نواہی گاؤں کوٹ مارت کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے بنیادی تعلیم قریبی سکول سے شروع کی اور میڈلو میٹرک میں علیگر کالج اور مہندر کالج پٹیالہ میں زیر تعلیم رہے اسی عمر میں اردو اور فارسی میں عبور حاصل کیا علی گھٹ مسلم یونیورسٹی سے پی اے پاس کرنے کے بعد مولانا شبلی نومانی کی مارفت نواب محسن الملک کے سیکٹری کے طور پر کام کیا شبلی نومانی گوہر نایاب نوجوان زفر علی خان کے لیے تارفی خط میں لکھتے ہیں اس نوجوان میں بلا کی تیزی ہے اس بدلتے ہوئے دور میں ایسے ذہین نوجوان کا ہونا اس عمر کی دلیل ہے کہ مسلمانوں میں جوہر کی کمی نہیں تربیت کی کمی ہے دوران تعلیم وہ کئی انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کر چکے تھے نواب محسن الملک کی صحبت میں ان کی عدبی صلاحیتوں میں نکھار آیا اور انہوں نے کئی اردو مایہ ناز تسانیف کے انگریزی ترجمے بھی کیے علم و عدب سے گہرہ لگاؤ رکھنے والے زفر علی خان کی عدبی سرگرمیوں سے شہرت تمام کی ابتدا ہوئی مگر جلد ہی وہ ہندو اور انگریزوں کے سیاسی گھٹ چوڑ میں بنائی گئی کانگریز کی سازشوں کو بھامتے ہوئے ان چند لوگوں میں شامل ہو گئے جو بھرے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی سیاسی تربیت کے لیے تن رات کوشاں تھے قومی تشخص اور جذبہ آزادی سے سرشار زفر علی خان مسلم لیگ کی تشکیل کے لیے دھاکہ میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوئے اور پنجاب سے شامل ہونے والے واحد نوجوان زفر علی خان نے پنجاب میں مسلم لیگ کو منظم کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا اور لاہور کی نشست سے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے رکنے اسمبلی بھی منتخب ہوئے مسلم لیگ اور تحریک آزادی میں مولانا زفر علی خان کے ایک سرگرم کردار کو بابا قوم نے ان الفاظ میں بیان کیا مجھے اپنے صوبے میں مولانا زفر علی خان جیسے دو چار آدمی دے دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی انیس سو نو میں والد مولوی سراجتین کی وفات کے بعد ابائی گاؤں واپس آئے تو ان کو ہفت روزہ زمیندار فراست میں ملا یہ وہ موقع تھا جب مولانا زفر علی خان کے کلم کو جلا ملی اور یوں ان کے صحافتی کیریئر کا آغاز ہوا ان کا مشن نہ صرف پرے صغیر کی آزادی تھا بلکہ تابلس میں عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام سے لے کر جونہ گھڑم ظلم ستم بھی زمیندار کی اشاعتوں میں شامل رہے زفر علی خان کی لاہور میں قیام کے دوران علامہ اقبال سمیت کئی نامور ہستنیوں سے ملاقات رہی اور ان کی یادیں آج بھی عورا کے سخن میں نقش ہیں اقبال لکھتے ہیں زفر علی خان کے کلم میں مصطفیٰ کمال کی تلوار کا پانکپن ہے انہوں نے مسلمان آنے پنجاب کو نیند سے جھنجوڑنے میں بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں اپنے کلم اور ذہنی فراست کے مالک زفر علی خان ازادی پاکستان کے مجاہدوں میں صفحے اول میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ انگریز حکمرانوں کو للکارا جس کی قیمت انہیں جیل اور جرمانے کی صورت میں ادا کرنا پڑی اور کئی دفعہ ان کے اخبار زمیندار پر قدغن لگایا گیا ستائیس نومبر انیس سو چھپن کو وفات پانے والے مولانا زفر علی خان قیام پاکستان کے بعد بھی عدبی خدمات اور صحافیوں کے حقوق کے علم بردار بنے رہے ان کا کردار آج بھی حق پرستوں اور صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہے اسد مہدی دوانا پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد